ایبیڈاباد پولیس نے ڈنمارک سفارت خانے سے تعلق رکھنے والے دو غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے کے بعد یہاں نوہ شیر تھانے لیا تھا جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ سفارت کے ڈنمارک سفارت خانے کے ایلکار ہیں اور ان میں ایک جو ہے ایک جو مرد تھا ان کے بارے میں کہا رہا ہے ان کا نام آف ہے اور اسی طرح جو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ریف تھا اور یہ دونوں جو ہیں جو ذرائع کے مطابق جب اس بات کو جو ہے ڈسکلوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے نزدیک سے گرفتار کیا گیا تھا اور پھر اس کو بعد جو ہے انہیں نوہ شیر تھانے لیا گیا جہاں پہ پولیس نے مکمل تفشیش اور ان کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد جو ہے ان کو تصدیق کرنے کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تہم ہمارے ذرائع نے یہاں پہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں جو اسفاردکار تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میاں بیوی ہیں انہیں جو ہے تھنڈیانی کے مقام سے جو ہے وہ نوہ شیر پولیس نے راست میں لیا اور راست میں لینے کے بعد ان کو یہاں پہ نوہ شیر تھانے میں لیا گیا ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس سے قبل ان کو خفیہ والوں نے بھی جو ہے ان سے پوچھ گچ کی تھی اور جس کے بعد خفیہ والوں نے پوچھ بچ کے ان کو اپتباد سے جو ہے اور قفیوں والوں نے راست میں لینے کے بعد ان سے پوچھ گچ کی تھی جس میں جو ہے ان کے ڈاکومنٹس کلیر ہونے کے بعد جو ہے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا تاہم بعد ازاں جو نواشیر پولیس تھے اس نے ڈی پی او کے کہنے پہ جو ہے ان کو تھنڈیانی کے مقام سے جو ہے گرفتار گیا میری بات ہوئی ہے یہاں کے ڈی پی او ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جو سوارتکار تھے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ ان کے ڈاکومنٹس جو تھے ان کی ویریفکیشن جو ہے ایف آئی ایس سے کروائی گئی ہے اور ان کے جو سفری یا دیگر جو ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے ان کی تصدیق ہوئی ہے تاہم ہمارے ذرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولیس نے دورانے تفشیش ان کے یہ جو دو سوارتکار تھے ان کے پاس کیمرے اور اسی طرح جو ہے موبائل فون کیمرے اور لیپ ٹاپ بھی موجود تھے تاہم پولیس نے اب جو ہے اپنی تفشیش مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ دونوں سوارتکاروں کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اس وقت جو ہے پولیس کی افاظت میں اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا گئے ہیں نصار احمد خان ڈان نیوز ایبیٹ آباد